کسی ایسے شخص کی رائے جو علم و حکمت میں تیرے برابر ہو تیرے لیے تجھ سے اچھی ہوگی کیونکہ وہ تیرے ہوائے نفس سے آرہی ہے عدل کی ایک ہی صورت ہے کہ انصاف کیا جائے جبکہ ظلم کی بہت سی صورتیں ہیں ہوائے نفسی پر عقل کو اسی وجہ سے افضلیت حاصل ہے کہ عقل روزگار کو تیرے تابع بناتی ہے جبکہ ہوائے نفس تجھے تابعگار بنا ڈالتی ہے جو شخص خوبصورت گوڑے اور قیمتی لباس اور فضیلت حاصل کرنا چاہیے جاہل ہے افراد نصیحت بھی موجب تحمد ہے دنیا کو چھوڑوں کی مقینگاہ تصور کر کے ہوشیار اور خود اگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرو اپنے لب اور لہجے میں عوصے کی مقدار بس ہی رکھ جتنے مقدار آٹے میں نمک کی ہوتی ہے اہلِ علم کا امتحان ان کے کسرت علم پر نہیں ہوتا بلکہ ان کو دیکھو کہ فتنوں سے پہلو کس طرح بچا جا پاتے ہیں علم کے حصول میں شرمندگی محسوس نہ کر کیونکہ جہاں شرمندگی سے بڑی بلا ہے تیری زندگی میں جب تک نیک عامال شامل نہ ہو تو شہستگی کہلائی نہیں جا سکتی خدا کریم کے تمام آتیات میں سب سے حکمت و دنائی سب سے بڑھ کر ہے دنائی وہ شخص ہے جس کے قول و فلم میں تضاد نہ ہو دوست کے ساتھ برتاؤ اس طرح کا کرو کہ کسی کو سالسی کی ضرورت محسوس نہ ہو اور اگر ہو بھی تو تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے صرف باتوں میں ہی دنائی نہ بن بلکہ اپنے قول و فلم سے دنائی ثابت بھی کر اچھی بات کے حصول کیلئے بوری بات کو ذریعہ اور وسیلہ مت بناو نیکی یہ ہے کہ امداد کے مستحق افراد کیلئے ان کی درخواست کا انتظار کیا جائے موسیقی